ہیلو فرنڈز رادے رادے یہ دیکھیں ہیبسکس کے پودے پر کتنے سندر فلاہر آئے ہوئے ہیں ان کا کلی ایک دم شائنی ہے یعنی کی چمکیلہ ہے اور سائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبریڈ گڑھل ہے ان سب کے لیے آج ایک فرٹیلائزر میں بتانے والی ہوں جو آپ کو فری میں ہی مل جائے گا گھر میں کوئی پیسہ کھرچ کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اور آپ اس کو گھڑھل میں ہی نہیں بوگنویل یا گلاب یا سبجی جو بھی آپ گرو کر رہے ہیں ان سب ہی میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں فولوں کے نیچے کلیاں اور بھی بنی ہوئی ہیں کافی ساری کریاں جو ہیں بنی ہوئی ہیں ہر ایک ٹپ کے اوپر یعنی جتنی برانچ ہیں ان سب ہی کے اوپر کلیاں بنی ہوئی ہیں ہیبسکس پلانٹ کے اس چھوٹے سے پودے پر زیادہ بڑا یہ نہیں ہے اور فول اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہائی بریڈ کے کلر الگ الگ آتے ہیں آپ دیسی ویرائیٹی میں بھی اس فیٹیلائزر کو ڈال سکتے ہیں ہائی بریڈ ہو اس میں بھی سبجیاں گرو کریں گے اس میں بھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتوں کا دھیان رکھنا ہے جو بے حدی جروری ہے جس سے کہ ہمارا پودہ ہمیسا ہیلتی بنا رہے گا کبھی خراب نہیں ہوگا اور پرمانینٹ ہمارے گارڈن میں رہے گا تو دیکھیں یہ دوسرا میرا گھڑھل کا پودہ ہے جس کے اوپر کافی کلیاں ہیں اور نیکس آپ دیکھیں بوگنویلیا بوگنویلیا کی تو کیا ہی کہنا اس وقت سردیاں شروع ہو گئی ہیں کہتے ہیں گرمیوں کا پودہ ہے لیکن دیکھیں سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور اس کے فول دیکھیں یہ نئی پوری برانچ جو ہے گجرے کی طرح بھری ہوئی ہے اور یہ بڑے بڑے گچھے ہو جائیں گے تو سب سے پہلی جو ٹپ ہے جو بھی فول سوک جاتا ہے اس کو نکال دیجئے چاہے وہ بوگنویلیا پر ہو چاہے وہ گلاب ہو گڑھل ہو کوئی بھی اگر فول سوک جاتے ہیں تو ان کو آپ ساتھ کی ساتھ ہٹا دیجئے تب ہی نئے فول آئیں گے اور جو ہے گروت اور بھی کافی اچھی ہو جائے گی یہ ایک بنچ والا جو بوگنویلیا ہوتا ہے وہ ہے گچھے نمائے بنتے ہیں پہلے آپ کو دکھائی دیں گے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پھر یہ بڑے بڑے گچھوں میں کنورٹ ہو جائے گا پورا پود آپ دیکھ رہے ہیں کہ فولوں سے بھرا ہوا ہے یہ تو ایک کلر ہو گیا نیکس کلر دیکھئے اورنج یہ اورنج کلر ہے ایک ہی پودے پر نہیں سبھی پر فول دوبارہ سے آنے لگے ہیں کیونکہ میں نے سوکھے فول جو ہے وہ ہٹا دیئے تھے ابھی دوبارہ سے فلارنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ صرف اسی اورگینک فرٹیلائزر کا کمال ہے جو گھر میں ہی آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ اس طریقے کے بڑے فول ہوتے ہیں اس کا بنچ ایک الگ طریقے سے بنتا ہے وہ والا ایک الگ تھا اور یہ مچیور پودہ ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ مچیور پودہ ہے پانچ سال سے زیادہ کا میرے پاس یہ پودہ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ تین فیٹ کے اوپر ہے تو اس میں دیکھیں برانچ اس طریقے سے ایک پیڑ کی فوم میں ہی میں نے بنایا ہوا ہے جیسے ایک اونچا پیڑ ہوتا ہے اس طریقے سے پھر نیکس کلر ہے یہ یلو یلو بھی ایک ڈیفرینٹ سا یلو کلر ہے یہ اور یہ بھی ایک میچیور پلانٹ ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کا جو تنہ ہے کافی موٹا ہے اور اس کے اوپر بھی فلارنگ پھر سے آنے لگی ہے پورے پودے پہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ برانچ پر نئے فول بن رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ٹپ کے اوپر بھی تو ہر ایک پودے کے اوپر فلارنگ جو ہے دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے بھلے ہی یہ گرمیوں کا پودہ ہے لیکن سردیوں میں بھی اس پہ پھول آتے رہیں گے کیونکہ اس فرٹیلائزر میں طاقت ہی اتنی ہے اور یہ دیکھیں چوتھا جو کلر ہے یعنی کی فورت نمبر پہ وائٹ کلر اس کے اوپر تو پتیاں ایک دو ہی دیکھنوں کو ملیں گی زیادہ پتیاں نہیں ہیں اور پورا یہ پودہ دیکھیں فولوں سے بھرا ہوا ہے میں اس کو آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہاں سے یہ پوری برانچ تو دیکھی رہی ہے پورا پودہ آپ کو یہ دکھائے دے گا دیکھیں اس طریقے سے یہ قریباً ایک سال کا پودہ ہے میرا کٹنگ سے آسانی سے لگ جاتا ہے بوگنویلیا اور گڑھل دو ایسے پودے ہیں جو کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں کوئی پروبلم ان کے اندر نہیں آتی بیج سے میں نے انہیں گروہ ہوتے نہیں دیکھا ہے میں نے جب بھی ان کو گروہ کیا ہے ہمیسا کٹنگ سے ہی کیا ہے تو پانچینچ کی کٹنگ آپ اس کی لگا دیجئے پینسل جتنی موٹی تکنیس کی آسانی سے آپ کے پاس نئے پلانٹ تیار ہو جائیں گے ایک پودے سے آپ کئی پودے بنا سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ایک اور نیکس پلانٹ کی جس کا کلر اسنا ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہیں پہ سائیڈ میں رکھا ہوا یو فوبیا ملی اس کا جو ریڈ کلر ہے ایک دم چٹکیلا ریڈ ہے جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا پودے کو مجھے بھی یہ کافی خوبصورت لگا تھا اور یہ بھی کٹنگ سے آسانی سے لگ جاتا ہے صرف آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے کیونکہ اس میں کاٹیں ہوتے ہیں میرے پاس میں اس کی دو ویرائیٹی ہیں دوسری ویرائیٹی بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کلر اور بھی آتے ہیں لیکن میرے پاس اس کے اور کلر نہیں صرف دو ہی ڈیزائن ہیں تیسری جو چیز ہے آپ کو دھیان رکھنی ہے ایک تو آپ کو دیکھیں سوکھے فول ہٹا دینے ہیں دوسرا جو سوکھی پتیاں ہو جاتی ہیں پیلی پتیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی ہٹا دیجئے یہ دوسرا کلر ہے اس کا دیکھیں ڈوٹڈوٹ سے بنے ہوئے ہیں گچھوں میں فلارنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور کافی خوبصورت ہے تو سوکھی پیلی پتیاں سب ہٹا دیجئے تیسری جو چیز ہے جو برانچ سوکھ جاتی ہے یعنی کہ کوئی کوئی برانچ نہ سوکھ جاتی ہے تو ہم اسے پودے پر ایسی چھوڑ دیتے ہیں ایسے نہیں چھوڑنا ہے سوکھے پھول پیلی پتیاں پکی ہوئی پتیاں جو ہوتی ہیں سوکھی برانچ سب یہ آپ کو ہٹا دینے ہیں تاکہ آپ کا پودہ خوبصورت بھی لگے اور ہمیسا ہیلڈی بنا رہے یہ چیزیں ہمیسا اپنے سبھی پودوں کے لیے آپ دھیان رکھیں گے تو اس میں کوئی بھی آپ کے پودے میں دکت نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس کا ایک یہ منیچر ہے میرے پاس میں یہ چھوٹے چھوٹے ہی پھول آتے ہیں آٹھ پھولوں کا گچھا ہے یہ پورا اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گچھے بنتے ہیں اور یہ اس سے بڑا سائز نہیں ہوتا ہے یوفوبیا میں لکھی ہی ایک ورائٹی ہے یہ اور یہ چھوٹے ہی رہتے ہیں اسی طریقے سے کبھی اس کے اوپر بڑا فول نہیں آیا اس سے بڑا تو یہ کبھی نہیں دیکھا میں نے ہمیسا یہ چھوٹا ہی رہتا ہے پھر دیکھیں ہیبسکس ایک اور ہے جو ہائی بریڈ ہی ہے ملٹی پیٹل والا جو ہے پورے پودھے کے اوپر آپ کو کلیاں دیکھنے کو ملیں گی اس طریقے سے دیکھیں ہر ایک برانچ کے اوپر کلیاں آپ کو نجر آئیں گی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو کلیاں ہی ہیں پورے ہمسکس کے اوپر کلیاں ہی کلیاں نجر آئیں گی آج کوئی فول کھلا ہوا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے تو ان کا جو اس طریقے سے پروسیجر ہے کہ کلیاں بنی ہوئی ہے فول بنے ہوئے ہیں پلانٹ جو ہیں ہیلدھی ہے تو کچھ تو یہ ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فولو کرنی ہے ایک اور چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گی جب فرٹیلائزر آپ کو دیکھے دکھاؤں گی تو چلیے بات کرتے ہیں اب ہمیں فرٹیلائزر بنانا کیسے ہے تو میں نے لیے ہیں یہ کنڈے چھوٹے چھوٹے یہ کنڈے میں رکھ لیتی ہوں انہیں رکھنا آسان ہوتا ہے کیونکہ یہ سوکھے ہوتے ہیں تو کسی بھی بورے میں بھر کر آپ رکھ لیجئے آپ اس کی جگہ کاؤڈنگ کمپوسٹ بھی لے سکتے ہیں جو گوبر کی خاد ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی گیلی ہوتی ہے تو اسے رکھنا ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہو پاتا ان کنڈوں کو دیکھیں میں اس طریقے سے توڑ لوں گی باریک فوم میں آپ کو توڑ لینا ہے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑے بڑے کنڈے بھی آپ کو مل جائیں گے اور آپ انہیں بھی اپنے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں میں انگیٹھی جلاتی ہوں تو اس کے لیے میں بنا کے رکھتی ہوں اور یہ میرے پاس میں ہمیزہ آویلیبل رہتے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے باریکی بنا لیے ہیں اس میں ایک اور چیز ہمیں ڈالنی ہے صرف یہ ہی نہیں ہمیں ایک اور چیز اس کے اندر ملانی ہے اور وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ راک یہ دو چیزیں ہیں جن کو مکس کرنا ہے راک اور یہ کنڈے ان دونوں کو ہمیں ملا لینا ہے راک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی پڑوسی سے بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جو میں نے کنڈے کوٹے تھے ان کو میں اس میں ڈال لوں گی اس طریقے سے تو یہ دونوں چیزیں ہمیں مکس کر لینا ہے موٹا موٹا نہیں رکھنا ہے باریکی نے ملانا ہے اچھے سے تو دیکھیں میں نے ان کو اچھے سے ملا لیا ہے اور کوئی چیز نہیں ملا رہی ہوں کیونکہ راک میں کافی سارا پوٹیشیم ہوتا ہے اور بھی کافی سارے ترتب ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے پودے میں فنگس بھی نہیں لگتی یہ بھی ایک خاصیت ہے راک کی کہ پودے میں یہ فنگس نہیں لگنے دیتا تو اس لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو دیکھیں دو چیزیں ہم نے مکس کی ہیں تو ان کو ڈالنا کیسے ہے اپنے پودے میں چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جتنی بھی سوکھی پتیاں ہیں وہ ہٹانے سے پہلے دیکھیں چھوٹی سی برانچیں اس کے اوپر بھی فول بنے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سی برانچ کے اوپر بھی فول بنے ہوئے ہیں تو جتنی بھی یہ سوکھی پتیاں ہیں یہ ہمیں اس میں سے ہٹا لینی ہے اس طریقے سے ان کو فیکنا نہیں ہے جو ہم کمپوسٹ بناتے ہیں اپنا کمپوسٹ بن ہے اس میں ہم انہیں ڈال دیں گے ادھر ادھر نہیں فیکنگے تو ہمیں یہ ساری پتیاں ہٹانے کے بعد میں گڑائی کر لینی ہے اچھے سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی یا پھر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا تو جرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور یہ فرٹیلائزر کے آپ نے اپنے پودھوں کو کبھی دیا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو لائک کرنا تو بھولیں ہی نہ کیونکہ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آتا ہے تو ایک گملے کے اندر دو سے تین مٹھی آپ کو ڈالنا ہے دو سے تین مٹھی کافی ہوتا ہے اور ایک سے ڈیڑھ مہینے کے انترال میں ہی آپ کو ڈالنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پندرہ دن میں آپ ریپیٹ کریں گے نہیں ڈیڑھ مہینہ تو کم سے کم آپ اس کو ایسے ہی رہنے دے پھر دوبارہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس میں مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو پانی دینا ہے پانی اتنا ہی دینا ہے کہ گملے سے نیچے نہ نکلے گملے کے جو ڈرینیج ہول ہے اس سے پانی بہے نہ کیونکہ جو بھی ہم اس میں طاقت ڈالتے ہیں وہ ہماری اگر گملے کے ڈرینیج ہول سے بہے جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو جڑوں کو طاقت ملنی چاہیے تب ہی ہمارا پودہ ہیلدی رہے گا اور ایسے ہیوی فلارنگ کر پائے گا تو میں اس میں صرف دو لیٹر کے قریبی پانی ڈالوں گی اس سے زیادہ نہیں ڈالوں گی سردیاں اسٹرائٹ ہو گئی ہیں پانی جلدی سوکتا بھی نہیں ہے تو صرف دو لیٹر تک ہی مجھے اس میں پانی ڈالنا ہے تو فرنڈ یہ طریقہ آپ سبھی پودہوں میں اپلائی کریں گے میں نے ایک گملے میں آپ کو ڈال کے دکھا دیا ہے لمبی ویڈیو بنانے کے چکر میں اگر میں اور پودہوں میں بھی دکھاؤں گی طریقہ یہ ہی ہے کوئی اور چینج نہیں کرنا ہے تو اس کے ذاتھ یہ کمپلیٹ ہو گیا طریقہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں رادے رادے